نیوزلینڈ ورسز پاکستان سیریز جو کہ اب اوفیشلی منسوخ ہو گئی ہے یا ونڈے سیریز منسوخ ہو گئی ہے ایک بار پھر ناظرین آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث پاکستان نیوزلینڈ کی سیریز منسوخ کر دی گئی ہے نیوزلینڈ کرکٹ نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو انفارم کیا اور انہوں نے یہ سیریز پوسپون کرنے کا کہا جس پہ وزیراعظم پاکستان نے نیوزلینڈ کی پرائی منسوخ سے بات کی اور ان کو یقین دیہا نہیں دلائی کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی نیوزلینڈ نے یہ سیریز منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا which is very disappointing for fans all over the world کیونکہ ہم تو ابھی بات کر رہے تھے کوویڈ کو لے کے بٹ یہ صرف سپیکیولیشن تھی اصل مسئلہ جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے اور جیسے کامران نے بھی کہا کہ اصل مسئلہ کچھ اور لگ رہا ہے کیونکہ یہ لاس مومنٹ تک بات گئی ہے اور فینس کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا اور ٹیموں کو ہوتل سے نہیں نکلنے دیا جا رہا تو کچھ اور مسئلہ تھا اس کے پیچھے جو کہ اب سامنے آ رہا ہے بات یہ ہے کہ جس ملک میں آپ جاتے ہیں ان کا فل پروٹیکول ہوتا ہے اور پروٹیکول کیسا وزیراعظم جیسا ہے وہ تو پتہ بھی نہیں ہلتا اس طرح کی بات ٹھیک ہے اللہ رحم کریں کہ کوئی ایسی بات ہو پر انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو پھر ہم انہیں جب سیکیورٹی کی بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو وہ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں جب ہم فل ان کو سیکیورٹی دینے کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لئے کوئی اتنا اچھا ایمیج نہیں بنا کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ یہاں آنے کے بعد اگر وہ اس طرح کی کوئی انہوں نے چیز کیا پہلے ہم کنفرم کرنی چاہیے تھی بات ہونی چاہیے تھی وزیراعظم وہاں سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے ذرائع کہتے ہیں لیکن ہماری کنٹری میں آپ آئے ہوئے ہیں آپ ہم پہ بات زیادہ کریں گے یا ہمارے اس پہ وہ کریں گے یا اپنے اس پہ جائیں گے اللہ رحم کرے ویسے اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ خالد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی شاہ خالد کیا اوفیشل اپ ڈیٹ ہے کیونکہ پی سی بی کی پریس ریلیز آ چکی ہے جی بالکل پی سی بی نے علامیہ جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آج نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ نے ادا کیا ہے کہ انہی سیکیوریٹی کے حوالے سے الٹ کیا گیا ہے اس لئے یہ کھرپا طور پر سیریز ملتے بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور حکومت پاکستان نے مہمان ٹیم کی سیکیوریٹی کے لئے پورپ انتظامات کر رکھے تھے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کو بھی یہی یقین دہانی کرائی تھی جبکہ وزیر آدم نے ذاتی طور پر نیوزیلینڈ کی وزیر آدم کو رابطہ کر کے انہیں بتایا کہ ہماری سیکیوریٹی انٹیلیجنس دنیا کی بہترین ایجنسی ہے اور مہمان ٹیم کو کوئی سیکیوریٹی ترٹ نہیں لہٰذا اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ اکتر بار سور بار سیریز کو منسوخ کر دیا گیا ہے ملکل صحیح ہے ایک بار پریس ریلیز دوبارہ سے میں پڑھ دوں میں شروع میں بریک سے واپس آنے کے بعد پڑھ چکا تھا دوبارہ سے آپ کو پڑھ دوں نیوزیلینڈ کرکٹ informed us they had been alerted to some security threat and have unilaterally decided to postpone the series پاکستان کرکٹ بورڈ and پاکستان گورنمنٹ made foolproof security arrangement for all visiting teams we have assured نیوزیلینڈ کرکٹ of the same the پاکستان prime minister spoke personally to the prime minister of نیوزیلینڈ and informed her that we have one of the best intelligence system in the world and that no security threat of kind exists for the visiting team the security officials with the نیوزیلینڈ team have been satisfied with the security arrangement made by the پاکستان گورنمنٹ throughout their stay here نمسکار دوستو خبر نکل کے آ رہی ہے کہ نیوزیلینڈ نے اپنا دورہ پاکستان کا کے پر دورہ جو تھا چل رہا تھا بیچ میں ہی کینسل کر دیا ہے یہ دورہ security reason کی وجہ سے غد کیا گیا ہے افغانستان میں تالیوان نے قبضہ کر لیا ہے اس کا خطرہ اب نیوزیلینڈ کو بھی اپنے ٹیم پر لگنے لگ گیا ہے تالیوان کا پتہ ہی ہے آپ کو جیسے کی پاکستان پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا تھا مگر اب پاکستان کی پورے دنیا میں بے جتی ہو رہی ہے تالیوان کو سپورٹ کرنے کا کہیں نہ کہیں خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا پہلے ہی پاکستان میں کوئی کیکٹ نہیں ہو رہا تھا اب نیوزیلینڈ نے بھی اپنا دورہ رات کر دیا ہے اس کی وجہ سے اب پاکستان میں کا جو پی سی بھی ہے اس کو بہت کار 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 کار